اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے نیچے دیئے گے ویڈس ایپ نمبر پر صبح نو سے رات نو تک ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اپنی علامات کے بارے میں بتا سکتے ہیں جب آپ ہمیں اپنی علامات بتائیں گے تب ہم آپ کو یہ ضرور بتا دیں گے کہ آپ کو جب اشحاب کا مسئلہ ہے وہ کس وجہ سے ہے آپ کو اس کے لئے کونسا ٹیسٹ کروانا چاہیے اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہو سکتا بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد عیسن ملک ہے اور آپ سب مجھے سادہ ڈاکٹر کے نام سے جانتے ہیں آج ہم اس ٹاپک کے بات کریں گے وہ ہے پشاب کا جلنا پشاب کرنے کے بعد دوبارہ اس کی حاجت محسوس ہونا پشاب کنٹرول نہ کر پانا اور فوراں جلدی سے ماشروم کی طرف بھاگنا اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے تو یہ ویڈیو آپ مکمل ضرور دیکھیں گے تو ناظرین ویسے تو پشاب کے جلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں جو پشاب کی نالی ہے اس کا کوئی انفیکشن ہوا ہو ہو سکتا ہے جو مسانہ ہے اس کا کوئی انفیکشن ہوا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی پتری ہو چھوٹی پتری ہو یا ریت کے ذرے ہو جس سے آپ کا پشاب جل جل کے آ رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خدا نہ خاصتہ کسی قسم کی کوئی دوائی کرونیکلی استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی مزید کوئی دوائی استعمال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے پشاب اس کی وجہ سے جل کے آ رہا ہوں اس کے علاوہ پشاب جو زیادہ آتا ہے اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو غدود کا مسئلہ ہو پروسٹائٹس ہو کسی کو ڈائیبیٹیز ہو کسی کو یورنی ٹریک انفیکشن ہو پشاب والی جو نالی ہے اس کا انفیکشن ہو کوئی بیکٹریل اٹیک ہو ہمارے معاشرے میں ایک جو مسکنسیپشن ہے کہ اس مریض کو اگر پشاب زیادہ آ رہا ہے تو اس کا شوگر کا ٹیسٹ کراؤ اس کا شوگر جو ہے وہ بڑھا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو خدا نہ خاصتہ شوگر ہے تب ہی آپ کو پشاب زیادہ آئے گا آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پشاب کا کوئی انفیکشن ہوا وہ اس کی وجہ سے پشاب زیادہ آ سکتا ہے یا ایسے حضرات میل حضرات جن کی ایج 55 پلس ہے ان کے اندر چانس ہیں کہ پروسٹیٹ یعنی کہ غدود بڑھ گئی ہو جس کے وجہ سے پشاب بار بار آنا رک رک کے آنا یا پشاب کر کے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اس کی فورا حاجت محسوس ہونا اس طرح کی علامات جہاں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی سیچوشن میں ہم کریں کیا دیکھیں جی اگر تو آپ کی ایج 55 پلس ہے اور آپ کو پشاب رک رک کے آتا ہے تو دو چیزیں بہت ایمبرڈن ہیں آپ نے کرانی ہیں ایک کمپلیٹ یورین ایجامنیشن پشاب کا ٹیسٹ کرا لیں دوسرا ایبڈومن اینڈ پیلویس ایبڈومن اینڈ پیلویس ایبڈومن اینڈ پیلویس ایلٹر سانڈ کرا لیں یہ ہو اس میں آپ کی تین چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ ایک تو پروسٹیٹ اگر خدا نہ خاصتہ بڑھا ہوا ہے تو یہ بھی کلیر ہو جائے گا دوسرا اگر آپ کے گردوں کے اندر کوئی پتھری ہے یہ بھی کلیر ہو جائے گا اگر پشاب میں کوئی انفیکشن ہے تو یہ بھی کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے تیسے نمبر پہ آپ اپنی HPA1C جو تین مہینے کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو تین مہینے کی شگر بتاتا ہے وہ لازمی کرائیں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی HPA1C بڑی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے بھی آپ کو پشاب جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے اب فیمیلز کے لئے اگر میں سپیسیفائی کروں ایسی فیمیلز جو کموڑ کا استعمال کرتی ہیں جو فلش کا استعمال نہیں کرتی ان کے اندر یورینی ٹرییکٹ انفیکشن کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایسی خواتین کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ پشاب مسلسل جل جل کے آتا ہے اور پشاب کرنے کے بعد دوبارہ ان کو حاجت محسوس ہوتی ہے پشاب کرنے کی اب خواتین ہم سے یہ کمپلین کرتی ہیں کہ پشاب جو ہے ہم کنٹرول نہیں کر باتے ہمارا پشاب بیچ میں نکل جاتا ہے یا جیسے ہم خانسی کرتے ہیں تو ہمارا پشاب نکل جاتا ہے تو یہ ایک الیدہ ٹاپک ہے ان کانٹیننز جو سٹریس ہوتی ہے یا آرج ہوتی ہے یہ ایک الیدہ ٹاپک ہے اس پشاب کی جلن سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ کو خدا نخواستہ پشاب جل کے میں آ رہا ہے تو پھر یہ چانس ہے کہ آپ کو یورین ٹریک انفیکشن یا مسانے کے کوئی انفیکشن ہوا ہو اور فیمیلز کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا یوریتھرا جو ہے جو پشاب کی نالی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے تو وہاں سے بیکٹیریا کو آسانی سے راستہ مل جاتا ہے کہ وہ جا کے اس کو انفیکٹ کر دیں اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ میں بات کریں تو اگر یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ کمپلیٹ یورین کے اندر انفیکشن ہے اور آپ کو پروسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے صرف انفیکشن ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے کرین میکس یا سیم کران ساشے ایک گلاس پانی میں صبح شام شروع کر دیں ٹو ٹو ٹری ڈیز لیں گے آپ کا جو بیکٹیریا ہے وہ مار جائے گا دوسرا ٹریٹمنٹ اس کا یہ ہو سکتا ہے فوسفومائسین ہوتی ہے اس کے اندر وہ ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہوتا ہے یا ون ٹائم ہوتا ہے اگر آپ ایک دفعوں کے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے مریض ہیں وہ ایک ہی دفعہ استعمال کرنے سے صحت یاب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ساشے ایک گلاس پانی میں ملا کے آپ پی لیں تو آپ کو یو ٹی آئی کے یا انفیکشن کے جو سمٹمز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور طریقہ یہ ہے کہ سٹرال کا سیرپ مل جاتا ہے اس کا ایک چمچ آدھے گلاس پانی میں ڈال کے صبح شام تین دن کے لیے شروع کر دیں تو آپ کا جو پشاب جل کے آ رہا ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اگر الٹرساؤنٹ کلیر ہے اس میں کوئی کیڈنی سٹونز نہیں ہے آپ کو پروسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے یا شوگر نہیں ہے تو یہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس سے آپ کا جو پشاب ہے وہ جلنا بند ہو سکتا ہے